دوستو یہ آیت شوہروں سے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کریں جیسا کہ مسیح نے کلیسیہ سے محبت میں جہاں ہر طرف لڑائیاں ہیں ہر طرف آپ کو لڑائیاں ہی لڑائیاں دیکھتی ہیں محبت کی بہت ضرورت ہے مخلوق خدا سے کس طرح سے پیش آنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بل مقدس کے جس چپٹر میں سے میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں اس چپٹر کو اکثر محبت کا چپٹر بھی کہا جاتا ہے تو ان آیات کا مطلب ہے کہ محبت انسان کے اندر سبر پیدا کرتی حقیقی محبت میں بڑی بڑی باتیں نہیں ہوا کرتی سچی محبت نازیبہ کام سے روکتی ہے آیت بائبل مقدس کی مشہور آیات میں سے ایک ہے اس بات کی یاد دیہانی ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کا کتنا خیال رکھتا ہے اور کتنی محبت بلکہ وہ خود بھی محبت ہی ہے خدا تمام محبتوں کا سرچشمہ ہے اور اس کی مہتاتی ہے کہ خدا ہمارے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تب اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے مرنے کے لیے بھیجا تاکہ ہم بچائے جائیں اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکیں خداوند یسو المسی کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور کلام خدا میں بڑھ لہے ہوں گے دوستو آج کل کے نفسہ نفسی کے دور میں جہاں ہر طرف لڑائیاں ہیں گھروں کے اندر باہر ہر طرف آپ کو لڑائیاں ہی لڑائیاں دیکھتی ہیں ہر طرف جھگڑا فساد نظر آتا ہے تو ہمیں ایسے محول میں محبت کی بہت ضرورت ہے ایک دوسرے سے پیار کرنے کی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بہت ضرورت ہے پیارے دوستو تو یہاں میں بائبل مقدس کی ایسی آیات آپ کے ساتھ شیٹ کرنے چاہ رہا ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ خدا نے ہم سے کیسی محبت کی ہے اور ہمیں مخلوق خدا سے کس طرح سے پیشانا چاہیے کس طرح سے محبت کرنی چاہیے اپنے گھر والوں میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے باقی عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح سے پیشانا چاہیے تو چلیے دوستو وڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلا کرنیوں اس کا تیرہ باب اس کی چوتھی آیت سے آٹھویں آیت تک محبت ثابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نازیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدگاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی پرداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا پیار دوستو بائبل مقدس کے جس چپٹر میں سے میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں اس چپٹر کو اکثر محبت کا چپٹر بھی کہا جاتا ہے اور یہ بائبل مقدس میں سے سب سے مشہور اور محبوب اقتصابات میں سے ایک ہے دوستو ان آیات کا مطلب ہے کہ محبت انسان کے اندر سبر پیدا کرتی ہے محبت بہت مہربان ہوتی ہے دوستو حقیقی محبت میں بڑی بڑی باتیں نہیں ہوا کرتی سچی محبت نازیبہ کام سے روکتی ہے سچی محبت کبھی بھی صرف اپنی بہتری نہیں چاہتی بدی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ اچھے کاموں سے خوش ہوا کرتی ہے سچی محبت کبھی مرتی بھی نہیں دوستو بائبل مقدس کہتی ہے نبوتیں ہوں تو ختم ہو جائیں گی زبانیں جو ہم بولتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی سارا علم بھی ختم ہو جائے گا لیکن محبت ختم نہیں ہوگی اگلی آیت دوستو بہت ہی خوبصورت آیت ہے یوہنہ تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے پیارے دوستو یہ آیت بائبل مقدس کی مشہور آیات میں سے ایک ہے اور یہ اس عظیم محبت کی بات کرتی ہے جو خدا کی ہم سے ہے خدا نے اپنے بیٹے یسو کو ہمارے گناہوں کے لئے سلیف پر مرنے کے لئے بھیجا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پاسکیں یہ محبت کا حتمی عمل ہے اور یہ اس بات کی یاد دیہانی ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کا کتنا خیال رکھتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے اگلیت یوہنہ کا پہلا خط اس کا چوتھا باب اور آٹھمی آیت جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے دوستو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت صرف وہ چیزیں نہیں جو خدا ہم سے کرتا ہے بلکہ وہ خود بھی محبت ہی ہے خدا تمام محبتوں کا سرچشمہ ہے اور اس کی محبت کامل اور لا زوال ہے جب ہم سچی محبت کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم خدا کی اپنی محبت کی اکاسی کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں اگلی آیت ہے رومیو پانچمہ باب اور اس کی آٹھمی آیت لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاتر موہا دوستو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمارے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے مسیح ہمارے لیے مرا یہ واقعی محبت کا ایک حیرت انگیز بیان ہے خدا نے ہم سے پیار کیا یہاں تک کہ جب ہم اپنی بدترین حالت میں تھے تب اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے مرنے کے لیے بھیجا تاکہ ہم بچائے جائیں اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکیں اگلی آیت ہے افسیوں پانچمہ باب اور اس کی پچھسویں آیت اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا دوستو یہ آیت شہروں سے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت کریں جیسا کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا یہ محبت کا ایک آلہ میار ہے دوستو مسیح خداون نے ہمارے لئے سب کچھ برداشت کیا اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں سے اسی طرح سے محبت کرنی چاہیے جیسا کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ہے اگلی آیت ہے امسال سترہ باب اور اس کی سترہ آیت دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے دوستو یہ آیت بتاتی ہے کہ دوست ہر وقت محبت کرتا ہے اور بھائی مصیبت کے لیے پیدا ہوتا ہے سچے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب چیزیں مشکل ہوں وہ ہم سے بینہ کسی مطلب کے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے موجود ہیں ہمیں دوسروں کے ساتھ اسی قسم کے دوست بننا چاہیے اگلی آیت ہے یوہنہ پندرہ باب اور اس کی بارہ آیت میرا حکم یہ ہے جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو دوستو اس آیت میں یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں جیسا کہ اس نے خود ان سے محبت کی ہے پیارے دوستو یہ ایک چیلنجنگ حکم ہے لیکن یہ وہ حکم ہے جس کی تعمیل کے لیے ہمیں بلائیا گیا ہے یسو نے اپنے شاگردوں سے گہری اور غیر مشروط محبت کی اور اس نے ان کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہمیں بھی ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے اگلی آیت ہے پترس رسول کا پہلا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آیت دوستو یہاں لکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس میں بڑی محبت رکھو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے دوستو یہ آیت ہمیں سب سے بڑھ کر یہ بتاتی ہے کہ ایک دوسرے سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرو کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اگر ہم محبت میں ہو تو اگلی آیت ہے پہلا کرنٹیوں اس کا سولوہ باب اور اس کی چودہ آیت جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو دوستو اس آیت میں صرف چند ہی الفاظ ہیں یہ آیت ہمیں ہر کام محبت سے کرنے کو کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محبت کو ہر اس کام کا محرک بننے دینا چاہیے جو ہم کرتے ہیں جب ہم محبت سے کام کرتے ہیں تو ہم خدا کو خوش کرتے ہیں اور ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اگلی آیت ہے کلسیوں تیسرا باب اور اس کی چودہ آیت اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو دوستو یہ آیت ہمیں سب سے بڑھ کر یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو محبت کا لبادہ پہناو اپنے آپ کو محبت کا لباس پہناو جو ہر چیز کو کامل اتحاد سے جھوڑتا ہے محبت وہ گلو ہے جو ہمیں ایک ساتھ رکھتی ہے یہ ہمارے تعلقات میں سب سے اہم چیز ہے اور یہ ہماری زندگی میں بھی سب سے اہم چیز ہوتی ہے جب ہم محبت کو اول درجہ دیتے ہیں تو باقی سب کچھ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی محبت کے بارے میں چند آیات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بائبل مقدس حکمت اور رہنمائی سے بھری ہے کہ خدا اور دوسرے سے محبت کیسے کی جائے اگر آپ محبت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کا روز متعلق کیا کریں ہمارا خدا ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے محبت پیدا کریں اور ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کیلئے نفرت کو ختم کریں اور ہمیں اپنے پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین